بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاسٹ مومنٹ عمران سیریز کی قسط نمبر دس میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید سیریز کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبگرائب کر لیں اور بینل کا ضرور پریس کر دیں دروازہ کھلنے کی آواز سن کر عمران نے چونک کر آنکھیں کھولی کمرے میں کامران داخل ہو رہا تھا اور عمران اس کا چیرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا ہوا کمران عمران نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ کے ساتھ ہی انتائی شدید زکمی ہونے کے باوجود چھونی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اس پورے علاقے کو فوج نے گیر لیا ہے اور وہاں ایک ایک پتھر اور ایک ایک چٹان کی زلاشی لی جا رہی ہے اور وہ ابھی تک بارحال مل نہیں سکے کمران نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کیا ہوا مجھے تفصیل بتاؤ عمران نے انتائی بیچین لہجے میں کہا عمران صاحب اب یہ بھی جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس نے مجھے حران کر دیا ہے آپ کے ساتھ ہی ہسپتال سے پوجی یونی فارمز میں فرار ہوئے انہوں نے ایک جیپ حاصل کی لیکن جب انہیں گہرا گیا تو وہ چھونی کے آخر پر مجود پہاڑی کی طرف چل گئے ان پر فائر کھولا گیا لیکن وہ پہاڑی چٹانوں میں چھپ گئے لیکن نیچے سے بھی اور اوپر ایک چیک پوسٹ سے بھی بیک وقت ظاہر ہے فائرنگ ہونے لگی لیکن پھر اچانک آپ کی کسی ساتھی نے حیرت انگیز طور پر چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا اور پھر کافرستانی فوجی اور ان کی جیپیں تباہ کر دی گئیں لیکن گن جیپ ہیلیکاپٹروں کی مدد سے چیک پوسٹ ہی تباہ کر دی گئی آپ کے ساتھیوں کو پہاڑی کی چوٹی کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا پھر فوج نے اس سارے علاقے کو دونوں طرف سے گھیر لیا اور چیکنگ شروع کر دی ایک گار میں کھون کے دبے موجود تھے اور ایک گولی بھی جو شاید آپ کی کسی ساتھی کی زکھم سے نکالی گئی تھی وہاں سے ملی اس کے بعد آپ کے ساتھی گائب ہو گئے ہیں لیکن یہ بارحال تیہ ہے کہ وہ نیچے نہیں پہنچے اور اب ان کی انتائی تفصیل سے چیکنگ کی جاری ہے جلدی یا بدیر انہیں بارحال پکڑ لیا جائے گا اور آلہ حکام نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے کامران نے بیٹھ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ مجھے وہاں جانا ہوگا امران نے ہونچ باتے ہوئے کہا لیکن آپ وہاں جا کر کیا کریں گے وہاں تو ہر طرف فوج بھیلی ہوئی ہے کامران نے کہا کیا کوئی فوجی ہیلیکاپٹر ہاتھ لگ سکتا ہے امران نے کہا ہیلیکاپٹر تو راگو چھونی کے اندر ہوگا وہاں سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے کامران نے جواب دیا تم بارحال مجھے وہاں پچھاؤ جس قدر جلد ممکن ہو سکے امران نے کہا جیپ پر جانا ہوگا اور اس میں بارحال پوری رات لگ جائے گی کامران نے کہا اوہ تم ایسا کرو کہ لانگ ریش ٹرانس میٹر مجھے لا دو جلدی کرو امران نے کہا ٹرانس میٹر مگر کامران نے کچھ کہنا چاہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو امران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو کامران تیزی سے مڑا اور تقریبا دورتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر چلا گیا امران نے ہون پیچے ہوئے تھے اور اس کے ذہن میں آنیاں سے چل رہی تھی کیونکہ جو کچھ کامران نے بتایا تھا اس لحاظ سے اس کے ساتھیوں کا بچ نکلنا تقریبا ناممکن تھا اور امران جانتا تھا کہ اب وہ لوگ انہیں گرفتار کرنے کی بجائے انہیں ایک لمحہ ہیچ کچھائے بغیر گولیاں سے اڑا دیں گے چند لمحہ بعد کامران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساکت کا لانج ریج ٹرانس میٹر موجود تھا راگو چھونی کی فرکونسی معلوم ہے تمہیں امران نے بیچین سے لیجے میں کہا یس سر کامران نے جواب دیا اور ایک فرکونسی بتا دی تو امران نے تیزی سے فرکونسی ارجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر وہ فرکونسی ارجسٹ کر کے اس نے بٹن آل کر دیا ہیلو ہیلو ملٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ کالنگ امران کے موہ سے بدلی ہی آواز نکلی تو کامران بے اکتیار اچھل پڑا لیکن امران اس کی طرف دیکھے بغیر مسلسل کال دینے میں مصروف رہا یس یرنیل کمانڈنگ آفیسر کرنل پرشاد فرام راگو چھونی اٹیننگ یو چلنوں بعد ایک باری سی لیکن موہدبانہ آواز سنائی دی پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں امران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کرنل پرشاد کی موہدبانہ آواز سنائی دی ہیلو امران نے اس بار انتائی باوکار لیجے میں کہا اور کامران کے چیرے پر یاک لکت مزید حیرت کے تاثرات اوپر آئے لیکن وہ خاموش رہا یس کرنل پرشاد بول رہا ہوں سر اور کرنل پرشاد کی آواز بھیک مانگنے والوں جیسی ہو گئی تھی کیا رپورٹ ہے پاکشائی ایجنٹوں کے بارے میں اور امران نے کہا سر وہ پہاڑی میں کہیں چھپے ہوئے ہیں انہیں تلاش کیا جا رہا ہے جلد ہی وہ مل جائیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق انہیں فوری گولی سے اڑا دیا جائے گا اور کرنل پرشاد نے کہا چیف آف کافرستان سگڑے سروش شاگل کیا چھونی میں وجود ہیں ہوور امران نے کہا ان کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ وہ پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں پہنچے سر ہوور کرنل پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو چونکہ ان کا لیڈر امران ابھی تک نہیں مل سکا اس لئے میں نے احکامات تبدیل کر دیئے ہیں اب ان پاکشائی ایجنٹوں کو زندہ گرفتار کرنا ہے تاکہ ان سے اس امران کے بارے میں پوچھ کچھ کی جا سکے اور شاگل جب چھونی پہنچے تو ایزے بھی میرا حکم بچا دینا میں انتہائی ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوں اس لئے اب مجھ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کہنا کہ حکم کی تعمیل کریں اور امران نے کہا یا سر اور کرنل پرشاد نے کہا اور اینڈ آل امران نے اس بار ملٹری سیکیٹری کے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر آف کر دیا تمہارے پاس میک اپ باکس تو ہوگا امران نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا کیونکہ اس سے یقین تھا کہ اب اگر اس کے ساتھ ہی دستیاب بھی ہو گئے تو انہیں فوری ہلاک نہیں کیا جائے گا اور شاگل کے مزاج کو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کرنل پرشاد کی طرف سے صدر صاحب کا پغام ملنے کے بعد وہ راکتہ نہیں کرے گا اور حکم کی تعمیل کرے گا اس طرح کم مز کم اس کے ساتھیوں کی فوری موت کا خطرہ ٹل گیا تھا جی ہاں کامران نے کہا لے آو جلدی کرو امران نے کہا اور کامران اٹھا اور تیزے سے ایک بار پھر واپس چلا گیا امران نے بے اکتیار ایک توہیل سانس لیا اسے اپنے ساتھیوں سے دوری بے حد کھل رہی تھی لیکن ظاہر ہے وہ مجبور تھا تھوڑی دیر بعد کامران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید میک اپ باکس تھا کافرستانی فوجی کیونی فارم بھی چاہیے اور کرنل کے بیجز بھی امران نے کہا لے آتا ہوں جناب لیکن آپ کرنا کیا چاہتی ہیں کامران نے حیرت پر علیجے میں کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرو یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے امران نے کہا تو کامران سرحلاتا وہ واپس جلا گیا امران نے میک اپ باکس کھولا اور پھر اس کے ہاتھ تیزے سے حرکت میں آگئی پھر اس نے جیسے ہی میک اپ مکمل کیا کامران واپس آیا اور امران کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا ہو 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 حیرت انگیز آہوا کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں امران صحیب آپ تو یہ اکثر بدل گئے ہیں کامران نے بے اختیار ہو کر کہا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا آنکھوں کا رگ سفیت تو نہیں ہوا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کامران بے اختیار ہز پڑا وہ امران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا اس پیکٹ میں یونی فارم اور پیجز ہیں کامران نے پیکٹ امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم اب جا کر جیپ کا بندہ بست کرو تب تک میں یونی فارم پہن لیتا ہوں امران نے کہا اور کامران سرحالاتا ہوا واپس مڑ گیا اس کے باہر جاتے ہی امران نے لباس اتارا اور پھر پیکٹ سے یونی فارم نکال کر اس نے پہن لی یونی فارم اس کی ناب کی تھی اور فوجی بوٹ بھی پیکٹ میں موجود تھے اور کرنل کے پیجز بھی چلنوں بعد امران کرنل کے روب میں کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد کامران واپس آ گیا جیپ تیار ہے جناب کامران نے کہا آؤ چلو امران نے اس بات میں سرحالاتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ کی طرف بڑھ گیا کامران اس کے پیچھے تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں ایک فوجی جیپ موجود تھی یہ جیپ فوجی ہے یا اسے فوجی بنایا گیا ہے امران نے جیپ کو دیکھ کر کہا فوجی بنایا گیا ہے جناب کامران نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سرحالاتے ہوئے کہا اب کسی ایسے آدمی کو میرے ساتھ بھیجو جو راکچ ہونی کا راستہ جانتا ہو اور فوجی یونی فارم میں ہو امران نے کہا اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر دیا ہے میں آپ کی اس کاروائی کا مقصد کسی حد تک سمجھ گیا تھا کامران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے حادث اشارہ کیا تو ایک طرف سے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھا تاجیف کی طرف بیڑھنے لگا اس کے جسم پر کافرستانی فوج کی یونی فارم تھی لیکن کاندوں پر کوئی سٹار نہ تھا اس کا نام شوکت ہے جناب اور یہ راکچ ہونی تک آپ کو آسانی سے پہنچا دے گا کامران نے کہا سنو شوکت میرا نام کارنل چوپڑا ہے اور میں ماؤنٹین بریگٹ کا کارنل ہوں اور تم میرے ڈرائیور ہو اور تمہارا نام بشن سنگ ہے ڈرائیورنگ سیٹ پر امران نے کہا تشوکت سرحالہ تاوا اچھل کر جیپ کی ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھیا اصلا رکھ پایا ہے جیپ میں امران نے کامران کی طرف مڑتے بے کہا یا سر لیکن ریوالور اور اس کا میکزین ہے کامران نے کہا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ امران نے کہا اور پھر جیپ کی سائیڈ سیٹ پر اسوار ہو گیا دوسرے لمحے جیپ ایک چٹکے سے آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دورتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی ہیلیکاپٹر جیسے ہی راگو چھونی کے ہیلی پیڈ پر اترا شاگل اچھر کر نیچے اترا اس کا چیرہ گسی اور جوزچے انابی ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شولے نکر رہے تھے ہیلی پیڈ پر راگو چھونی کا کمانڈر جنرل کرنل پرشات اور ہسپتال کا انچارڈ ٹاکٹر گپال دونوں مجود تھے کیونکہ شاگل نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں با حصیت چیف آف کافرستان سگر سروس ہیلی پیڈ پر مجود رہنے کا حکم دیا تھا اور چونکہ چیف آف کافرستان سگر سروس کا عوضہ صدر اور وزیر آزم کے بعد سب سے بڑا عوضہ سمجھا جاتا تھا اس لئے وہ دونوں اس کے استقبال کے لیے وہاں مجود ہونے پر مجبور تھے کیا ہوا ہے یہ سب کیا ہوا ہے یہ مجھے کیا بتایا گیا ہے شاگل نے نیچے اترتے ہی تقریباً چیکتے ہوئے لہجے میں ان سے مقاطب ہو کر کہا جناب کیا بتائیں ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہوا ہے کرنل پرشات نے مس مسے سے لہجے میں کہا تمہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی کرنل پرشات اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو تم اس وقت مجھے فوجی کو عادرز بات نہ بتاتے جب میں نے کہا تھا کہ ان پاکشائی ایجنٹوں کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے ان کا علاج کیوں کیا گیا ہے اب بتاؤ کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر تم بتاؤ تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شدید زخمی بھی ہیں اور انہیں بے ہوش کرنے والی دوا کا انجیکشن بھی لگایا گیا ہے پھر یہ سب کیا ہوا ہے شاگل نے چیک چیک کر بولتے ہوئے کہا جناب آپ آفوس میں چلیں وہاں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر کرنل گپال نے بڑے مدبرانہ لیجو میں کہا وہاں کیا ہے وہاں کیا تم نے نقشہ بنا رکھا ہے بولو نانسنس میں چکتا رہا ہوں کہ یہ انتائی قدرناک لوگ ہیں لیکن میری کوئی سنتا ہی نہ تھا کہاں ہیں یہ لوگ کیسے وہ اتنی بڑی چھونی اور ہسپتال سے فرار ہو گئے بولو شاگل نے پیر پڑکتے ہوئے کہا جناب ایک لڑکی اور تین مرد تھے لڑکی کے بازو اور پیر بیڑ سے کلپ کر دئیے گئے تھے اس لئے وہ تو کسی صورت فرار نہ ہو سکتی تھی اور تینوں مرد شدید زکمی تھے وہ تو حرکت بھی نہ کر سکتے تھے اس کے باوجود میں نے انہیں خواب آور اور توا کے انجیکشن لگا دئیے تھے میں نے گارڈز اور نرس کے ساتھ رونڈ بھی لگایا انہیں کی چیکنگ بھی کی لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ وہ چاروں ہسپتال کے لباس کی بجائے خوجی یونی فارم میں ملبوس ہسپتال کے اس خصوصی کمرے سے نکل کر باہر آ گئے ان کے پاس اسلح بھی تھا انہوں نے ایک جیپ پر سوار ہو کر ہسپتال آنے والے ایک کرنل اور دو میجروں اور ایک کپتان ڈرائیور کو کھلے عام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور جیپ لے کر برونی راستے پر چل پڑے پھر وہ ہسپتال کی چیک پوسٹ پر پہنچے انہوں نے وہاں بھی کھلے عام فائرنگ کی اور وہاں سب کو ہلاک کر دیا جس کی اطلاع پر چھونی کی خطرے کے سائرن بجائے گئے ڈاکٹر کپال نے کہا وہ اب تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے مین آفس کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے تمہارا مطلب ہے کہ انہوں نے کلپ کھول لیے ان کے ذکھم ٹھیک ہو گئے انہوں نے ہسپتال کی لباس اتار کر فوجی یونی فارمز پین لی اور اسلب ہی ان کے پاس آ گیا اور وہ کھلے عام فائرنگ کرتے اور فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے کیوں یہی مطلب ہے نا تمہارا شاگل نے تیز لیجے میں کہا ہاں جناب ایسا ہی ہوا ہے نہ جانے یہ لوگ جن تھے یا بوت انہوں نے ہماری دس جی پہ تباہ کر دی ہیں ڈیڑھ سو فوجی زخمی اور پچاس ہلاک ہوئے ہیں ایک چیک پوسٹ ہمیں خود اپنے ہیلیکاپٹروں سے تباہ کرانی پڑی لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آسکے کرنل پرچات نے کہا وہ اس وقت حافظ میں پہنچ چکے تھے وہ ہیں ہی ایسے وہ واقعی انسان نہیں ہیں وہ جن بوت ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک انسان نہیں کر سکتا اسی لیے میں کہتا تھا کہ انہیں فوری ہلاک کرا دوں ان کا علاج نہ کرو لیکن اب وہ کہاں ہیں شاگل نے کنسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس بار اس کا لہجہ پہلے سے نرم تھا شاید وہ اپنے فوری اشتیال اور گصے پر قابو پا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا ان کی تلاش جاری ہے جناب پانیوں کے دونوں اطراف میں فوجی انہیں تلاش کر رہے ہیں ایک گار میں ان کی موجود کی ہشوائد ملے ہیں لیکن اس کے بعد وہ قائب ہو چکے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک فرد زکمی تھا یا لاش تھی کیونکہ دوسرا نے اسے کاندے پر اٹھایا ہوا تھا کرنل پرشاعت نے کہا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں کیونکہ زکمی فوجیوں کے فوری اپریشن کرنے ہیں ڈاکٹر غپال نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو شاگل نے کہا تو ڈاکٹر سلام کر کے واپس سے باہر چلا گیا اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے کس طرح ہوا ہے شاگل نے پرشاعت سے کہا جناب جیسی کے پہلے بتایا گیا ہے وہ لوگ جیپ لے کر جب ہسپتال کی چیک پوسٹ سے آگے پڑے تو چھونی میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور چار جیپوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن یہ پہاڑی پر جس کے اوپر چیک پوسٹ تھی چڑ گئے جیپ انہوں نے نیچے چھوڑ دی ان کے پاس اصلہ تھا انہوں نے جیپوں پر فائر کھول دیا جس کی وجہ سے جیپے رکنے پر مجبور ہو گئیں اس کے بعد میں نے اور جیپے بوجی ان کا اصلہ ختم ہو گیا تو فوجی اوپر چڑھنے لگے لیکن اچانک چیک پوسٹ سے فوجیوں پر ہیوی مشین گن سے فائر کھول دیا گیا اور جیپوں پر مزائل فائر کیے گئے جس سے ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے چنانچہ ہم نے گن شیپ ہیلکاپٹروں کی مدد سے اس پر مزائل فائر کر کے یہ چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دی اس کے بعد فوجیوں نے ان پہاڑیوں کو دونوں اطراف سے گھیر لیا اور اب ان کی تلاش کی جاری ہے جرنل پرشاہت نے کہا یہ لوگ اپنے لیٹر کے پر غیر اس قدر تیز کام کر رہے ہیں نجانے وہ عمران کہاں ہوگا شاہگل نے بڑھ بڑھاتے بھی کہا او سر ابھی آپ کی آنے سے تھوڑی دیر پہلے صدر صاحب کی ٹرانسمنٹر کال آئی تھی انہوں نے بھی اس عمران کے بارے میں بات کی تھی کہ جب تک وہ نہ مل جائے ان پاکشائی ارجنٹوں کو ہلاک نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے چنانچہ میں نے فوجیوں کو ان کے زندہ گرفتار کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں حالانکہ پہلے صدر صاحب کے حکم پر ان کے فوری ہلاکت کے احکامات دیئے گئے تھے کرنل پرشاہت نے کہا صدر صاحب نے یہاں ٹرانسمنٹر کال کی ہے اوہ کہاں ہے ٹرانسمنٹر میں خود ان سے بات کرتا ہوں شاگل نے چونکر کہا انہوں نے خاص طور پر آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ یا موجود ہیں یا نہیں جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ پہنچنے والے ہیں دونوں نے حکم دیا کہ آپ تک بھی ان کے احکامات پہنچا دی جائیں اور ساتھی یہ حکم بھی دیا کہ چونکہ وہ انتائی ضروری میٹنگ میں جا رہے ہیں اس لئے انہیں ڈسٹرپ نہ کیا جائے کرنل پرشاہت نے کہا تشاکل نے بے اختیار ہون پیچھ لیے اور ابھی دونوں کی خاموشی کو چند منٹی گزرے تھے کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بیج اٹھی تو کرنل پرشاہت نے چونکر ہاتھ پڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل پرشاہت نے سکت لیجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا اوہو ان کی کیا پوزیشن ہے کیا زندہ ہیں یا مرتا کرنل پرشاہت نے تقریباً جیکتے ہوئے کہا تو شاگل پہ اختیار چونک پڑا اوہ انہیں ہسپتال پہ جاؤ صدر صاحب کا حکم ہے کہ انہیں زندہ رکھا جائے کرنل پرشاہت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہیں ریسیور رکھ دیا کیا ہوا ہے شاگل نے کہا وہ پاکشائی ایجنٹ مل گئے ہیں جناب چاروں کی حالت بے حد خراب ہے اور چونکہ صدر صاحب نے حکم دیا تھا کہ جب تک ان کا لیڈر نہ ملے انہیں زندہ رکھا جائے اس لئے میں نے انہیں ہسپتال پرچانے کا کہا ہے میں ڈاکٹر گپال کو بتا دوں کرنل پرشاہت نے کہا تو شاگل نے بے اختیار ہون پچھ لیے صدر صاحب کی وجہ سے وہ بے بس ہو رہا تھا ورنہ اس کا بس نہ چار رہا تھا کہ وہ جا کر اپنے ہاتھوں سے امران کے ساتھیوں کے گلے دبا دے لیکن چونکہ اس نے معلوم تھا کہ اگر اس نے صدر صاحب کے حکم کی کھلم کھلا 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 برزی کی تو پھر اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اس لئے وہ سوائے ہون پچھنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا ڈاکٹر گپال کو کہہ دو کہ جب ان چاروں کی حالت خطرے سے باہر ہو جائے تو وہ مجھے اطلاع دیں شاگل نے کہا اور کرنل پرشاہت نے اسبات میں سرحالا دیا اور پھر اس نے فون پر ڈاکٹر گپال کو پاکشائی ایجنٹوں کے بارے میں بتا کر انہیں ان کا علاج کرنے اور پھر اطلاع دینے کے بارے میں کہا اور رسیور رکھ دیا کون سے ملے ہیں یہ لوگ شاگل نے پوچھا میں معلوم کرتا ہوں جناب کرنل پرشاہت نے کہا بتانے والی کو یہیں پلا لو شاگل نے کہا تو کرنل پرشاہت نے اسبات میں سرحالا دیا اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس نے کسی کو احکامات دی گئے اور رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد ایک کیپٹن حافظ میں داخل ہوا اور اس نے کرنل پرشاہت اور شاگل کو فوجی سلوٹ کیا کیپٹن سرندر کہاں سے ملے ہیں یہ پاکشائی ایجنٹ کرنل پرشاہت نے پوچھا سر ایک قدرتی کریک کے اندر پڑے ہوئے تھے لڑکی نیچے گرائی میں گری ہوئی تھی جبکہ باقی تینوں اس سے کم گرائی میں پڑے تھے اور یہ سب بے ہوش تھی ہم نے پہلے اس کریک کی جائکیں گی تھی لیکن یہ واہ نہ ملے تھے پھر ایک سپائی نے اچانک گرائی میں جانکا تو یہ نظر آگئے کیپٹن سرندر نے کہا کس قسم کی گرائی شاگل نے چوم کر پوچھا جناب یہ کریک کافی اندر جا کر ایک جگہ اچانک گوم جاتا ہے اور اس گماؤں کے بعد اچانک گرائی آ جاتی ہے وہ لڑکی شاید سب سے آگئے تھی اس لئے وہ اچانک اس گرائی میں گر گئی گرائی کچھ زیادہ نہ تھی اس لئے وہ لڑکی نیچے گر گئی جبکہ باقی تینوں افرائید شاید سمل گئے تھے اس لئے وہ نیچے تو نہ گرے البتہ وہ بھی دلوان سطح پر گرسجتے ہوئے نیچے گئے اور پھر وہاں بے ہوش ہو گئے کیپٹن سرندر نے کہا لیکن اس طرح نیچے گرنے سے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی شاگل نے چونکر کہا نو سر اس گرائی میں اور اس کی ڈلوان پر پہاڑی جاہڑیاں موجود تھی کیونکہ وہاں کئی سے پانی رس رس کر آتا رہتا ہے اور انہی پہاڑی جاہڑیوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ سے تو بچ گئے ہیں لیکن بے ہوش ہو گئے ہیں کیونکہ ان جاڑیوں سے ایسی پو نکلتی رہتی ہے جس میں اگر کچھ دیر رہا جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے کیپٹن سرندر نے جواب دیا ہم نہ جانے یہ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ ان کے بچ جانے کی نکل آتی ہے اس قدر بلندی سے گھرنے کے بعد بھی بچ گئے اور اب یہ جاڑیاں شاگل نے بڑھ بڑھاتے بھی کہا اور پھر ہاتھ سے اس نے کیپٹن سرندر کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا اور کیپٹن سرندر سلوٹ مار کر واپس چلا گیا سر ان کے لیڈر کا کیا ہوا اس کی لاش ملی ہے یا نہیں اچانک کرنل پرشاد نے کہا نہ جانے وہ کان گعب ہو گیا ہے نہ اس کی لاش مل رہی ہے اور نہ ہی وہ خود مل رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں تعلیل ہو گیا ہو شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا اور کرنل پرشاد کھموش ہو گیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجے اٹھی تو کرنل پرشاد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل پرشاد نے کہا ڈاکٹر گپال بول رہا ہوں کرنل پرشاد وہ چاروں اب خطرے سے باہر ہو چکے ہیں اب کیا حکم میں دوسری طرف سے ڈاکٹر گپال کی آباس سنائے دی کہاں ہیں یہ لوگ کرنل پرشاد نے پوچھا اسی خصوصی کمرے میں ہیں جہاں پہلے یہ لوگ تھے البتہ اب میں نے دو مسئلہ گارڈز کی وہاں خصوصی طور پر ڈیوٹی لگا دی ہے ڈاکٹر گپال نے کہا کیا وہ خوش میں ہیں کرنل پرشاد نے پوچھا ہاں لیکن میں نے ان چاروں کے ہاتھ اور پیڑ برز سے کلپ کر دیے ہیں ڈاکٹر گپال نے جواب دیا پہلے بھی تو کلپ کیے تھے نہ جانے یہ کیسے کھول لیتے ہیں کرنل پرشاد نے کہا اسی لئے تو گارڈز کی مستقل ڈیوٹی لگائی ہے ناکٹر گپال نے جواب دیا اوکی کرنل پرشاد نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا ہوا ہے شاگل نے جو کھاموش بیٹھا ہوا تھا پوچھا اور کرنل پرشاد نے ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی باہو میرے ساتھ میں ان سے عمران کے بارے میں پوچھ کچھ کرنا چاہتا ہوں شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا اور کرنل پرشاد بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہزپتال کی اس خصوصی کمرے میں پہنچ گئے وہاں چار بیٹھ پر ایک عورت اور تین مرد موجود تھے ان کے جسموں پر کنبل تھے اور وہ سیدھے اور بے حسو حرکت حالت میں تھے لیکن ان کی ہانکیں کھولی ہوئی تھی جبکہ کمرے کے دوار کے ساتھ پوچھتے لگائے میچین گنوں سے مسئلہ دو فوجی بھی موجود تھے کرنل پرشاد اور شاگل کے اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں نے انہیں فوجی سلوٹ کیا کرنل نے ان کے سلوٹ کا جواب دیا تھا لیکن شاگل اندر داخل ہو کر اس طرح ان چاروں کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا وصنہ چل رہا ہو کہ وہ انہیں نظروں سے ہی حلاق کر دے تم کب تک زندہ بچتے رہو گے آخر کار تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہونی ہے شاگل نے انتائی گزیلے لہجے میں کہا جب تک ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا ایک آدمی نے بڑے مطمئن سلیجے میں کہا تمہارا نام کیا ہے شاگل نے چونکر بچھا کیا کرو گے پوچھ کر ویسے ایک بات بتا دوں کہ عمران صاحب کی وجہ سے تم زندہ نظر آ رہے ہو ورنہ اب تک نجانے تمہیں حلاق ہوئے کتنے برس گزر چکے ہوتے عمران صاحب نے ہمیشہ تمہارے ساتھ رائط کی ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اب بھول جاؤ عمران کو وہ ختم ہو چکا ہے شاگل نے کہا تو اچاروں کے جسموں کو لڑکے سے لگے کیا مطلب یہ کیسے ہو زکتا ہے اس بار اس عورت میں کہا تمہارا نام جولیہ ہے شاگل نے جواب دینے کی بجائے اس سے مخادہ پکر کہا نہیں میرا نام مارتا ہے اور میں عمران صاحب کی نئی ساتھی ہوں اس عورت نے کہا ہوگی برحال ابھی تک باوجود زبردست تلاش کی عمران نہ زندہ ملا ہے اور نہ ہی اس کی لاش ملی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی مر کھاپ گیا ہوگا شاگل نے کہا اس کے اندر پاکشیہ کے پندرہ کروڑ اور عالم اسلام کے عربوں دل اور عالم اسلام کے عربوں دل دھڑک رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا جولیہ نے بڑے اتمنان بڑے لیچے میں کہا ہوں تمہارا اتمنان بتا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور سنو تمہارا علاج اس لئے کیا گیا ہے اور تمہیں اس لئے زندہ رکھا گیا ہے تاکہ تم سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں ورنہ اس بار ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے تم نے بیچ مار کافرستانی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے شاگل نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا ہم نے اپنے دفاع کے لئے انہیں ہلاک کیا ہے کسی کو بے ہوش کر کے باندھ کر یا بے بس کر کے نہیں مارا لیکن ہمیں واقعی معلوم نہیں ہے کہ عمران کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی یہ زندہ ہے اور سلامت بھی جولیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کاش صدر صاحب نے میرے ہاتھ نہ باندھیے ہوتے برحال آو چلیں صبح ان سے بات ہوئی شاگل نے کہا اور واپس مڑ گیا کرنل پرشاد بھی اس کے ساتھ تھا اب چونکہ رات پڑ گئی تھی اور صبح تک کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا اس لئے شاگل کرنل پرشاد کے ساتھ اس کے آفس میں آ گیا اور پھر کرنل پرشاد اسے رام کرنے کے لئے ایک بڑے کمرے میں چھوڑ گیا دوسرے روز صبح شاگل نے تیار ہو کر ناستہ کیا اور پھر وہ خود ہی کرنل پرشاد کے آفس میں پہنچ گیا کرنل پرشاد وہاں پہلے سے موجود تھا زتمیوں کی کیا پزیشن ہے شاگل نے پوچھا میں نے معلوم کیا ہے وہ ویسے ہی کلپٹ حالت میں موجود ہیں کرنل پرشاد نے جواب دیا اور یہ سن کر شاگل اتمنان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجو ٹھی تو کرنل پرشاد نے ہاتھ پڑھا کر ہسیور اٹھا لیا یس کرنل پرشاد نے کہا جناب فرس چیک پوسٹ سے سیکیورٹی آفی سر کیپٹن راجندر بور رہا ہوں سر دوسری طرف سے ایک مہتبان آواز نائی دی اوہ کیا بات ہے کیوں مجھے براہ راست کال کی ہے کرنل پرشاد نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا جناب ماؤنٹین بریگٹ کے کرنل چوپڑا صاحب تشریف لائے ہیں وہ فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں پاکشائی ایجنٹوں کے سلسلے میں دوسری طرف سے کہا گیا ماؤنٹین بریگٹ کی کرنل چوپڑا ٹھیک ہے بجوا دو انہیں کرنل پرشاد نے کہا اور رسیور رکھ دیا کون کرنل چوپڑا کس کی پاتھ کر رہے ہو شاگل نے چونکر پوچھا جناب ماؤنٹین بریگٹ کی کرنل چوپڑا آئے ہیں وہ شاید ان پاکشائی ایجنٹوں کی تلاش کے سلسلے میں آئے ہوں گے لیکن اب تو یہ ایجنٹ مل چکے ہیں کرنل پرشاد نے کہا کس نے بیجا ہے انہیں شاگل نے چونکر پوچھا یہ تو وہ خود آ کر ہی بتا سکتے ہیں بڑھ ہر وہ کرنر ہیں اور ماؤنٹین بریگٹ سے ان کا تعلق ہے کرنل پرشاد نے جواب دیا اور شاگل نے اس بات میں سرحالا دیا میں صدر صاحب سے بات کر لوں اب تک وہ یقیناً آفس پہنچ چکے ہوں گے شاگل نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس ملٹری سکرٹری ٹو پریزیٹینڈ رابطہ قائم ہوتے ہی ملٹری سکرٹری یہ آواز سنائی دی چیف آف کافرستان سیکرٹ سرپس شاگل بہو رہا ہوں راگو چھونی سے صدر صاحب سے بات کرائیں شاگل نے کہا شاگل نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا میرا خیال ہے کہ مجھے اس عمران کی تلاش کے لیے دوبارہ پلاسن جانا ہوگا ورنہ میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا شاگل نے کہا اور ایک جڑکے سے وہ کھڑا ہوا ییس سر کرنے پرچاتنے بھی اٹھتے ہوئے کہا صدر صاحب کی کان آئے تو انہیں بتا دینا کہ میں عمران کی تلاش کے لیے واپس چلا گیا ہوں کیونکہ میری نظر میں وہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہیں شاگل نے دروازہ کی طرف مورتے ہوئے کہا یا سر کرنے پرچاتنے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا کیا رکھنا اگر اس بار یہ پاکشائی ایجنٹ فرار ہو گئے تو تمہارا کورٹ ماشیل ہو جائے گا شاگل نے کہا اب تو جناب ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی کرنے پرچاتنے کہا اور شاگل نے اس بات میں سر حالا دیا اور پھر آفت سے نکل کر وہ اس طرف کو بڑھتے چلے گئے جہاں ہیلی پیڈ پر شاگل کا خصوصی ہیلی کاپٹر موجود تھا مسلسل اور خاصی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود امران صبح کو راگو چھونی پہنچ سکا جناب کیا ہم نے چیک پوسٹ پر رکنا ہے یا شوکت نے جیب کو راگو چھونی کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑتے ہوئے کہا ہاں ورنہ تو وہ ہمیں جیب سمیت اڑا دیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یا سر شوکت نے جواب دیا اور پھر جیب راگو چھونی کی فرس چیک پوسٹ پر جا کر رکی تو امران تیزے سے نیچے اترا اور پھر سائیڈ پر بنے ہوئے کیبن کی طرف پڑھتا چلا گیا ظاہر ہے وہ فوجی انداز میں چال رہا تھا کیبن میں ایک کیپٹن موجود تھا جو امران کے اندر داخل ہوتے ہی ایک چٹکے سے اٹھا اور اس نے امران کو بقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا کرنل چوپڑا فرام ماؤنٹین بریگٹ امران نے فوجی انداز میں سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا یا سر حکم سر کیپٹن نے کہا کرنل پرشات ہے نا راگو چھونی کے کمانڈر جنرل امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یا سر حکم سر کیپٹن نے مودپانہ لہجے میں جواب دیا اور امران کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا پاکشاہی اجنٹوں کے بارے میں مجھے یہاں بیجا گیا ہے اور میں نے کرنل پرشات سے ملنا ہے امران نے کہا یا سر میں بات کرتا ہوں سر کیپٹن نے کہا اور پھر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے امران نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور کیپٹن نے سر حالا دیا دوسری طرف کنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا ییس دوسری طرف سے ایک سخت اور باری آواز سنائی دی جناب فرس چیک پوسٹ سے سیکیورٹی افیسر کیپٹن رجندر بور رہا ہوں سر کیپٹن رجندر نے موت بانا لہجے میں کہا ہو کیا بات ہے کیوں مجھے برائے راست کال کی ہے دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا جناب ماؤنٹین بریگرڈ کی کرنل چوپڑا صاحب تشریف لائے ہیں وہ پوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں پاکشائی آجنٹوں کے سلسلے میں کیپٹن رجندر نے اسی طرح موت بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ماؤنٹین بریگرڈ کی کرنل چوپڑا ٹھیک ہے بجوا دو انہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن رجندر نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک کارڈ نکالا اور اس پر اندراجات کیے مور لگائی اور اپنے دستہت کر کے اس نے کارڈ عمران کی طرف بڑھا دیا تینکیو کیپٹن یہ بتائیں کہ پاکشائی آجنٹ ملے ہیں یا نہیں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا یا سر وہ ایک پہاڑی کریک کے اندر گرائی میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں انہیں ہف سپتال میں داخل کیا جا چکا ہے کیپٹن رجندر نے بھی اٹھ کر کھڑے اٹھتے ہوئے کہا کب ملے ہیں عمران نے پوچھا جی رات کو ملے تھے کیپٹن نے جواب دیا اوکے عمران نے کہا اور کارڈ لیے وہ تیزی سے کیبن سے باہر آ گیا کیپٹن رجندر بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور اس نے وہاں موجود فوجیوں کو راڈ ہٹانے کا اشارہ کر دیا عمران جیپ میں سوار ہوا تو ڈائمنگ سیٹ پر مجھگوئی شوکت نے جیپ آ کے بڑھا دی سر ہم نے کہاں جانا ہے میں تو پہلی بار اس چونی میں داخل ہو رہا ہوں جیپ کافی آگے بڑھا کر شوکت نے آہستہ سے کہا تو عمران مسکرا دیا گبراو مت میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا چونیوں میں کوادوز وائپت کے مطابق ملٹری کوڑ کے بورٹ ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور شوکت نے اس بات میں سرحالا دیا پھر عمران اسے بتاتا رہا اور شوکت جیپ آگے بڑھاتا چلا گیا پھر ایک امارت کے سامنے بنے ہوئے برامدے کے غریب لے جا کر شوکت نے عمران کی اشارے پر جیپ روک دی اب تم جیپ لے کر واپس چلے جاؤ کیونکہ یہاں نہ جانے کس قسم کے حالات پیش آئیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان حالات کا شکار ہو جاؤ عمران نے کہا اے سر جواب کا حکم شوکت نے جواب دیا لیکن اس کے جواب سے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ خود بھی واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ برحال اسے بھی معلوم تھا کہ وہ چھونی کے اندر انتائی شدید خطرے میں ہے عمران اس کے جواب پر مسکر آیا اور پھر جیپ سے نیچے اتر گیا اس نے چھونی پہنچنے سے پہلے جیپ کی ایک سیڈ کے نیچے بنے ہوئے خفیہ باق سے خود ہی اسلہ نکال کر اپنی جیپوں میں ڈال لیا تھا عمران کے نیچے اترتے ہی شوکت نے جیپ موڑی اور پھر وہ واپس جانے لگا برامدے میں موجود دو مسئلہ فوجیوں نے عمران کو سلور کیا کرنل پرچات کہاں ہیں عمران نے فوجی انداز میں سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے روبدار لہجے میں کہا وہ ہیلی پیڈ کی طرف گئے ہیں چیف آف کافرستان سیگر سروز کو سی آف کرنے ابھی آ جائیں گے آپ عفوز میں تشریف رکھیں وہ کہہ گئے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کو آفس میں پچا دیا جائے ایک فوجی نے انتائی مہدبانہ لہجے میں جواب دیا تو عمران نے اسبات میں سرحالا دیا شاگل کی واپسی کا سن کر اس کے ذہن میں یخلق خدشات ابر آئے تھے کیونکہ وہ شاگل کی عادت جانتا تھا وہ پاکشائی ایجنٹو کو اس طرح چھوڑ کر واپس نہ جا سکتا تھا اس لئے اس کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی کاروائی نہ کر گیا ہو لیکن ظاہر ہے وہ فوری طور پر کچھ نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا تھا اس لئے وہ اس فوجی کی رہنبائی میں کارنل پرشاد کی آفس میں جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ پھلا اور کارنل پرشاد اندر داخل ہوا عمران اس کے بیجز اور کمانڈنگ جنرل کا خصوصی بیج دیکھ کر اسے پہچان گیا تھا اس لئے وہ اٹھ کھڑا ہوا کارنل چوپڑا فرام پونٹین برے گرڈ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ مسافہ کے لئے ہاتھ آگے بڑھا دیا کارنل پرشاد کمانڈر جنرل تشریف رکھیے آپ کی آمد اچانک ہوئی ہے کارنل پرشاد نے مسکراتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے کہا صدر صاحب کی خصوصی ہدایت کی وجہ سے مجھے اچانک یہاں آنا پڑا ہے عمران نے جواب دیا تو کارنل پرشاد جو امیز کے پیچھے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ چکا تھا عمران کے جواب پر بے اکتیار چونگ پڑا صدر صاحب کی ہدایت پر کیا مطلب میں سمجھا نہیں کارنل پرشاد نے حیرت پر علیجے میں کہا صدر صاحب اس پاکشاہی ٹیم کے لیڈر کو ہر صورت میں تلاش کرانا چاہتے ہیں جس کا نام عمران ہے اور میں نے لا شوری چیکنگ پر محارت حاصل کی ہوئی ہے میری یہ محارت جدید ترین مشیری سے بھی زیادہ محصر ہے اس لئے صدر صاحب نے مجھے کال کر کے حکم دیا کہ میں فوراں راکو چونی پہنچوں اور وہاں پاکشاہی ایجنٹوں سے ان کے لیڈر کے بارے میں معلومات حاصل کروں چنانچہ ان کا حکم ملتے ہی مہروانہ ہو گیا کیا وہ لوگ زندہ ہیں عمران نے بڑے سنجیدہ لائجے میں کہا ہاں صدر صاحب کے حکم پر ہی انہیں زندہ رکھا گیا ہے اور ان کا ہسپتال میں علاج بھی کیا گیا ہے پرنا پہلے صدر صاحب نے ہی حکم دیا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیا جائے لیکن پھر ان کی کال آئی کہ انہیں زندہ رکھا جائے اور ان سے ان کے لیڈر کے بارے میں معلوم کیا جائے کیا آپ واقعی ان سے معلوم کر لیں گے کرنل پرشات نے کہا ہاں میں نے پہلے بھی حیرت انگیز کارنام مصر انجام دیے ہیں اس لئے تو صدر صاحب نے مجھے خصوصی طور پر یہاں بھجوایا ہے عمران نے کہا چیف آف کافرستان سگریٹ سروس ابھی واپس گئے ہیں انہوں نے بھی رات کو ان پاکشائی ایجنٹوں سے اوشنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے لا علمی کا ازار کر دیا ہے اور چیف صاحب ابھی آپ کے آنے سے چند نمے پہلے واپس پلاسن گئے ہیں تاکہ اس لیڈر کو وان ٹریز کرا سکیں انہیں بھی اس لیڈر کی ہی زیادہ فکر ہے کرنل پرشات نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا اب وہ کرنل پرشات کو کیا بتاتا کہ جس کی تلاش کافرستان کے صدر اور شاگل دونوں کو اس شدت سے ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے جس کی فکر صدر صاحب کو ہے وہ کوئی خاص آدمی ہی ہوگا اگر آپ مجھے ان پاکشائی ایجنٹوں تک پچھا دیں تو میں اپنا کام شروع کر سکوں کیونکہ میں نے جلد اس جلد واپس بھی جانا ہے عمران نے کہا آئیے کرنل پرشات نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھتا ہوا پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچے چلتے ہوئے ہسپتال پہنچ گئے جہاں پہلے وہ ڈاکٹر گپال کی حافظ گئے اور کرنل پرشات نے عمران کا اس سے تارف کرایا اور اس کے آنے کا مقصد بتایا ہاں میں نے بھی سنا ہوا ہے کیسا ہو سکتا ہے لیکن برحال میں صرف سنے سنائی بات ہی کر رہا ہوں ڈاکٹر گپال نے جواب دیا آپ بتائیے کہ کیا یہ پاکشائی اجنٹ فرار ہونے کے قابل ہیں یا نہیں عمران نے ڈاکٹر گپال سے مقاطب ہو کر کہا تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کرنل پرشات بھی عمران کے بات سن کر بے اکتیار چونگ پڑے آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر نے حیرت پر لیج میں کہا ڈاکٹر صاحب چونکہ میں نے کام کرنا ہے اس پر انتائی سخت ذہنی میند کرنا پڑتی ہے اور دوسری بات یہ کہ مقابل کو پرسکون ہونا چاہیے یہ پاکشائی اجنٹ بہت خدرناک ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے بھی شدید زخمی حالت میں فرار ہو رہے تھے اور اب بھی یقیناً آپ نے انہیں قید کر رکھا ہوگا جبکہ میرے کام کے لیے انہیں ازاد اور پرسکون ہونا چاہیے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جواب کے بعد میں اپنا لائے عمل تیار کروں کیونکہ برحال میں نے یہ کام کرنا ہے عمران نے جواب دیا وہ زخمی ہیں لیکن برحال وہ چال پھر سکتے ہیں اور جس طرح وہ پہلے فرار ہوئے ہیں اب مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا یہ سب لوگ انتائی طاقتور قوت مدافت کے مالک ہیں ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں اس لئے میں نے اس بار انہیں کلپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں دو مسئلہ گارڈ بھی تینات کر دیے ہیں ڈاکٹر کپال نے جواب دیا اوکے آئیے کرنل صاحب عمران نے اٹھتے ہو کہا تو کرنل فرشاد بھی اٹھ کھڑا ہوا کیا میں بھی ساتھ چلوں ڈاکٹر کپال نے اٹھتے ہوئے کہا سوری زیادہ آدمیوں کی وجہ سے کام میں ہرچ ہوگا یہ انتائی یکسوئی کا کام ہے عمران نے خوش کلیجے میں کہا ٹھیک ہے آپ جائیے ڈاکٹر کپال نے کہا تو عمران کرنل فرشاد کے ساتھ چلتا ہوا اس خصوصی کمرے کی طرف پڑ گیا جہاں اس کے ساتھ ہی مجود تھے وہ اپنے ذہن میں ایک لائے عمل ترتیب دے چکا تھا صدر اور وزیراعظم دونوں میٹنگ حال سے نکل کر ایک مقصود کمرے پہ پہنچے صدر صاحب بڑے تھکے تھکے انداز میں جھر رہے تھے آپ بہت تھک گئے ہیں جناب اس لئے میرا خیال ہے کہ آپ آرام فرمائے وزیراعظم نے کمرے میں پہنچتے ہی مودبانہ لہجے میں کہا اس تحیل میٹنگ نے واقع مجھے تکا دیا ہے لیکن مجھے سب سے بزیادہ فکر پاکشائی ایجنٹو کی ہے اور میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں صدر نے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ یس سر یہ مسئلہ واقعی انتائی اہم ہے وزیراعظم نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا وزیراعظم صاحب مشتبار کی تحریک ازادی کو کچھلنے کے لئے ہم نے جو کروائی کی اور جس طرح وہ مشین جس میں پوری تحریک ازادی کے بارے میں معلومات موجود تھی وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ وہ مشین اور اڈا دونوں ہی پہاڑی کے ساتھ تباہ ہو گئی لیکن پہلی بار یہ بات ہمارے مفاد میں گئی ہے کہ یہ پاکشائی ایجنٹ کابو میں آئے ہیں اب تک یقینا انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیا گیا ہوگا لیکن مجھے زیادہ فکر ان کے لیڈر علی عمران کی ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بھی زندہ یا مردہ ٹریس ہو سکا ہے یا نہیں ویسے اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نقصان میں نہیں رہے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا ملٹری سکیٹری سے بات کرواؤ صدر صاحب نے باری لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا جناب وہ بھی ہلاک ہو چکا ہوگا وزیری آزم نے کہا کاش ایسا ہو جائے صدر نے جواب دیا اس لئے میں سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سیٹس میں سے سوید رنگ کے فون کی مندرہ نم گھنٹی بجھ اٹھی اور صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس صدر نے مقصود لہجے میں کہا کرنل شیر سنگھ بو رہوں جناب دوسری طرف سے ملٹری سکیٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی رابو چونی کے کمانڈر جنرل کرنہ پرشاہ سے بات کروائے صدر نے کہا یس سر جب آپ میٹنگ میں مصروف تھے تو چیف آف کافرستان سیگر سروس جناب شاگل صاحب کی کالائی تھی وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں بتایا کہ ابھی آپ مصروف ہیں وہ بھی راگو چونی سے ہی بات کر رہے تھے ملٹری سکیٹری نے کہا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے بات کرواؤ صدر نے کہا وہ ریسیور رکھ دیا چیف شاگل بھی راگو چونی پہنچ گئے ہیں صدر نے سامنے بیٹھے ہوئے وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن وہ تو اس امران کو لاسن میں تلاش کر رہے تھے وہ راگو چونی کیوں پہنچ گئے وزیراعظم نے حیرت پرے لیجے میں کہا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن میٹنگ کی وجہ سے بات نہ ہو سکی میرا دل کہہ رہا ہے کہ امران کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے وہ مردہ یا زندہ مل گیا ہوگا برحال ابھی معلوم ہو جائے گا صدر نے جواب دیا اور وزیراعظم نے اس بات میں سرحالا دیا تھوڑی دیر بعد سرک رنگ کے فون کی گھڑی بجھ اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور ساتھ ہی اس میں موجود لوڈر کا بٹن پریس کر دیا تاکہ وزیراعظم بھی خوش قبری سن سکے انہیں یقین تھا کہ دوسری طرف سے خوش قبری ہی سننے کو ملے گی ییس صدر صاحب نے مقصود لیجے میں کہا کرنل پرشات بور رہا ہوں سر راگو چھونی سے سر دوسری طرف سے کرنل پرشات کی انتہائی موتمانہ آواز سنائی دی کرنل پرشات پاکشاہی ایجنٹو کے بارے میں کیا رپورٹ ہے صدر نے کہا سر انہیں رات کو ہٹ ریز کر لیا گیا تھا وہ ایک قدرتی کریک کی گرائی میں بے ہوش اور زکمی حالت میں پڑے ہوئے تھے انہیں آپ کے حکم کے مطابق زندہ رکھا گیا اور ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اور ڈکٹر گپال نے ان کے علاج کیا دوسری طرف سے کرنل پرشات نے جواب دیا تو صدر کے چہرے پر انتہائی حیرت کی تاثرات ابر آئے میرے حکم پر کیا مطلب میں نے تو حکم دیا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے آپ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کا علاج کر رہے ہیں صدر نے انتہائی تیز لحجے میں کہا سر آپ نے ٹرانس میٹر پر مجھے کال کیا اور یہ حکم دیا کہ چونکہ ان پاکشائی اجنٹوں سے ان کے لیڈر عمران کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں اس لئے انہیں زندہ رکھا جائے دوسری طرف سے گھرنر پرشات نے کہا تسطر کے چہرے پر انتہائی بیچانی کے تاثرات ابر آئے اوہ ویری بیڈ اگر آپ میری آواز نہیں پچاند سکے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کال اس عمران کی ہوگی کیونکہ وہ ایسا ہی آدمی ہے کیونکہ میں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ٹھیک بھی ہے برحال وہ پاکشائی اجنٹ اب کس پوزیشن میں ہیں صدر نے کہا کرنل چوپڑا ان سے ان کے لیڈر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جناب کرنل پرشات نے جواب دیا تسطر کے چہرے پر ایک بار پھر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے کرنل چوپڑا وہ کون ہیں اور چیف شاگل کہاں ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی راگو چھونی میں مجود ہیں صدر نے کہا چیف شاگل رات کو آئے تھے جناب میں نے آپ کا حکم انہیں سنا دیا پھر وہ رات یہاں رہے صبح انہوں نے آپ کی کال بھی کی تھی لیکن ملٹری سکیٹرین صاحب نے بتایا کہ آپ میٹنگ میں مصروف ہیں اس لئے وہ واپس پلاسن چلے گئے تاکہ وہاں اس لیڈر امران کو ٹریس کرا سکے وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا اور جناب کرنل چوپڑا ماؤنٹین بریگر سے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ لا شور کو چیک کر کے معلومات حاصل کرنے کے خصوصی ماہر ہیں اور آپ نے انہیں یہاں اس مقصد کے لئے بجوایا ہے کرنل پرشات نے جواب دیا یہ سب کیا ہو رہا ہے کون ہے یہ کرنل چوپڑا میں نے تو انہیں کال نہیں کیا یہ آخر کیا سلسلہ ہے اوہ اوہ ویری بیڈ اوہ اب میں سمجھ گیا اوہ یہ کرنل چوپڑا یقیناً وی لیڈر عمران ہی ہوگا وہ اپنی ساتھیوں کو چھڑوانے آیا ہوگا کہاں ہے وہ اس وقت صدر نے یقلق کسی خیال کے تحت پوچھا وہ پکشائی ایجنٹوں کے کمرے میں ہے جناب دوسری طرف سے کرنل پرشات نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اوہ سنو تم فوراں اپنے ساتھ مسئلہ افراد لے کر جاؤ اور ان پکشائی ایجنٹوں اور اس کرنل چوپڑا پر اچانک فائر کھول دو ان سب کو ہلاک ہونا چاہیے it is my order اور پھر مجھے رپورٹ دو اور سنو تم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان پر فائر کھولنا ہے ورنہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں صدر نے چیکتے ہوئے لہجے میں کہا وہ غصے اور حالات کی سنگینی کے پیشے نظر اپنے عودے کے وقار کو بھی بول چکے تھے یا سر یا سر دوسری طرف سے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو جاؤ اور پھر مجھے رپورٹ دو فوراں صدر نے پہلے کی طرح چیکتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کریڈر پر پھٹک دیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں نہ جانے یہ کونسی مخلوق ہیں صدر نے انتائی بکلائے ہوئے لہجے میں کہا بہرحال جو بھی ہیں اب ان کی موت یقینی ہو چکی ہے وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کاش ایسا ہو جائے صدر نے کہا تو وزیر اعظم بے اکتیار چونک پڑے کیا آپ کو بھی ان کی موت پر چک ہے جناب اب تو کوئی بسلہ نہیں رہا وہ لوگ تو اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اچانک بھی ان پر فائر کھولا جا سکتا ہے وزیر اعظم نے حیرت بری لاجم کہا میں کیا بتاؤں آپ کو شاید ان کی لاشیں دیکھ کر بھی مجھے ان کی موت کا یقین نہ آئے برحال ابھی رپورٹ ملے گی تو پھر معلوم ہوگا صدر نے کہا تو وزیر اعظم مسکرا کر کھاموش ہو گئی پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو صدر نے بجلی کی ستیزے سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس صدر نے کہا راگو چھونی کی کمانڈر جنرل کرنل پرشات بات کرنا چاہتے ہیں جناب دوسری طرح سے ملٹری کیسے دوسری طرح سے ملٹری سکیٹری کی موت بانا آواز سنائی دی وہ جلدی کروا ہو بات صدر نے تیز لیجے میں کہا سر میں کرنل پرشات بھو رہا ہوں چلنا مباد کرنل پرشات کی آواز سنائی دی کیا رپورٹ ہے صدر نے انتائی بچین لیجے میں کہا سر حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے کرنل چوپڑا سمیت چاروں پاکشائی ایجنٹوں کو گولی مارکر حلاق کر دیا گیا ہے دوسری طرح سے کہا گیا کیسے تفصیل بتائیں صدر نے کہا جناب میں چار مسئلہ افراد لے کر ہسپتال کیا اور اس مقصود کمرے میں اچانک تاکن ہوا تو وہ چاروں پاکشائی ایجنٹ بیٹ کے ساتھ کلیپ ہوئے ویسے ہی بحث و حرکت پڑے ہوئے تھے جبکہ کرنل چوپڑا ایک آدمی پر جھکے ہوئے تھے ہماری آئیٹ سن کر وہ تیزی سے مڑا لیکن چاروں مسئلہ افراد نے پلہ جبکنے میں کرنل چوپڑا اور ان چاروں پر فائر کھول دیئے اس طرح وہ سب ہلاک ہو گئے فائرین کی آوازیں سن کر ڈاکٹر گوپال بھی وہاں پہنچ گئے وہ رون پر تھے میں نے انہیں آپ کے حکم کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش ہو گئے کرنل پرشاد نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کان سے بات کر رہے ہیں صدر نے چال نمو کی خاموشی کے بات پوچھا اپنے آفت سے جناب کرنل پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ ڈاکٹر گوپال کہا ہے صدر نے کہا وہ تو ہسپتال میں ہیں جناب دوسری طرف سے جواب دیا گیا انہیں کہیں کہ وہ میں سے براہ راست بات کریں صدر نے کہا یا سر دوسری طرف سے کہا گیا اور صدر نے رسیور رکھ دیا آپ کو شاید یقین نہیں آرہا وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کہا میں پوری طرح تسلی کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا صدر نے کہا لیکن آپ تو یہ لوگ چھونی میں موجود ہیں اب یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا کر تو نہیں سکتے لیکن صدر نے کہا اور پھر اپنا فکرہ عدورہ چھوڑ کر خاموش ہو گئے تھوڑے دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھوٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس صدر نے اپنے مقصود لہجے میں کہا راگو چھونی کے ہسپتال کے انچارچ ڈاکٹر کرنل گپال صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جناب ان کا کہنا ہے کہ آپ نے خود انہیں بات کرنے کا حکم دیا ہے دوسری طرف سے ملٹری سکیٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی ییس کرواوا بات صدر نے کہا سر میں ڈاکٹر گپال بور رہا ہوں سر چینل موباد ایک اور آواز سنائی دی لہجہ بے حد مودبانہ تھا ڈاکٹر گپال پاکشائی آجنٹوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے صدر نے کہا سر انہیں کمانڈنگ جنرل کرنل پرشاد نے ہلاک کروا دیا ہے اور ساتھی ماؤنٹین برہگڑ کی کرنل چوبڑا بھی ہلاک ہو گئے ہیں کرنل صاحب نے بتایا ہے کہ ایسا آپ کی خصوصی حکم پر کیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیسے ہوا ہے یہ تفصیل بتاؤ صدر نے باروب لہجے میں کہا سر میں ہسپتال کے رون پر تھا کہ میں نے خصوصی کمرے سے جا یہ پاکشائی ایجنٹ پیٹس پر کلپ ہوئے موجود تھے اچانک فائرنگ کی آوازے سنی تو میں بے حد پریشان ہوا میں راؤنڈ چھوڑ کر وہاں پہنچا تو وہاں یہ چار پاکشائی ایجنٹ پیٹس پر مردہ پڑے ہوئے تھے اور کرنل چوبڑا کی لاش بھی ایک بیٹ کے ساتھ پرش پر پڑے ہوئی تھی کرنل پرشاد چار مسئلہ براد کے ساتھ وہاں موجود تھے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایسا آپ کی خصوصی حکم پر کیا گیا ہے وہ چونکہ کمانڈی جرن ہے اس لیے میں سمجھ گیا کہ انہوں نے آپ کے حکم مجھے تعمیل کی ہوگی چنانچہ میں اپنے آفس واپس چلا گیا ابھی کرنل صاحب کا فون آیا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ سے بات کی جائے اور آپ کا خصوصی فون نمبر بھی انہوں نے مجھے بتایا چنانچہ میں نے کال کی اور ملٹری سیئرٹی صاحب نے آپ سے بات کرا دی ڈاکٹر گوبار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا اب ان کے چیرے پر اتمنان کے تاثرات نمائی تھے پھر اس سے پہلے کہ ایک اور بات ہوتی انہوں نے دوسرے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک نمبر پریس کر دیا کرنے پرشاہ سے میری بات کرواو صدر نے دوسری طرف موجود ملٹری سکیٹری کو حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا چند نمو بعد فون کی گنڈی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس صدر نے کہا کرنے پرشاہ سے سائب لائن پر ہیں جناب دوسری طرف سے ملٹری سکیٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی بات کرواو صدر نے کہا سر میں کرنے پرشاہ پور رہا ہوں سر چند نمو بعد کرنے پرشاہ کی آواز سنائی دی کرنے پرشاہ آپ حکشائی ایجنٹو اور کرنے چوپڑا کی لاشیں اسی کمرے میں رہنے دے میں جناب شاگل کو حکم دے رہا ہوں وہ پاہ پہنچ کر ان لاشوں کو میرے حکم کی تعمیل میں درحل حکومت بچائیں گے صدر نے کہا یس سر دوسری طرف سے مودبانہ لاجے میں کہا گیا اور صدر نے ریسیور رکھ دیا اور دوسرے لوے خون کا ریسیور اٹھا کر اس کا برٹن دبا دیا چیف آپ قبرستان سیگر سروس جناب شاگل سے میری پاعت کروائیں وہ پلاسن میں ہوں گے صدر نے دوسری طرف موجود ملٹری سکیٹری سے کبر خاتب ہو کر کہا یس سر دوسری طرف سے مودبانہ لاجے میں جواب دیا گیا اور صدر نے ریسیور رکھ دیا میں سمجھا تھا کہ آپ کرنے پرشاہت کو لاشیں آنے کا حکم دیں گے وزیراعظم نے کہا پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا جناب شاگل ان لوگوں سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں اس لئے ان کی چیکنگ کے بعد مجھے یقین آ جائے گا صدر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں وزیراعظم نے کہا ہاں یقین تو مجھے بھی آ گیا ہے لیکن پھر بھی میں فائنل رپورٹ لینا چاہتا ہوں صدر نے جواب دیا اور وزیراعظم نے اسپات میں سرحالا دیا سر کیا اب مجھے اجازت ہے وزیراعظم نے کہا اوہ ہاں اب یہ معاملہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے اس لئے اب اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہی آپ کا شکریہ صدر نے کہا تو وزیراعظم اٹھے انہوں نے صدر کو سلام کیا اور پھر برونی دروازے کی طرف بڑھ گئے چندوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس صدر نے مقصود لہجے بھی کہا جناب شاگل لائن پر ہے جناب دوسری طرف سے ملٹر سکارٹری کی مہتبانہ آواز سنائی دی قرائے بعد صدر نے کہا سر میں شاگل بور رہا ہوں چندوں بعد شاگل کی انتائی مہتبانہ آواز سنائی دی آپ کام موجود ہیں صدر نے پوچھا سر میں پلاسن سے بات کر رہا ہوں شاگل نے جواب دیا وہاں آپ کیا کر رہے ہیں صدر نے قدر سخت لائجے میں کہا سر پاکشائی ایجنٹوں کے لیڈر عمران کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے مہتبانہ آواز لائجے میں کہا گیا وہ راگو چھونی پہنچ گیا ہے اور آپ ابھی تک اسے پلاسن میں تلاش کر رہے ہیں صدر نے تلک لائجے میں کہا راگو چھونی مگر جناب شاگل انتائی حیرت بڑھ لائجے میں کچھ کہتے کہتے روک گیا آپ راگو چھونی گئے تھے وہاں پاکشائی ایجنٹوں سے ملے تھے صدر نے پوچھا یا سر میں نے ان سے عمران کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی راگل نے جواب دیا مجھے میٹنگ کے بعد اطلاع ملی تھی میں نے راگو چھونی سے رابطہ کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ مانٹین بریگٹ کا کوئی کرنل چھوپڑا یہ کہہ کر وہاں پوچھا ہے کہ اسے میں نے وہاں جانے کا حکم دیا ہے اور وہ پاکشائی ایجنٹوں کی کمرے میں ہے تو میں سمجھ گیا کہ وہ کرنل چھوپڑا یقین امران ہوگا کیونکہ میں نے کسی کرنل چھوپڑا کو وہاں نہیں بیجا تھا چنانچہ میں نے کرنل پرشاد کو حکم دیا کہ وہ مسئلہ افراد لے کر جائے اور ان زخمی پاکشائی ایجنٹوں کو کرنل چھوپڑا سمیت حلاق کر دے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا میں نے تصدیق ڈاکٹر گوپال سے بھی کرا لیا ہے لیکن یہ لوگ امران کو نہیں جانتے اس لئے آپ فوری طور پر راگو چھونی پہنچیں اور اس کرنل چھوپڑا کی لاش پچان کر مجھے کال کریں کہ کیا واقعی یہ پاکشائی ایجنٹ امران ہے یا کوئی اور ہے صدر نے اس بار تم کا نالیجے میں کہا یا سر شاگل نے جواب دیا تو صدر نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر ریسٹروم کی طرف بڑھ گئے تاکہ وہاں کچھ دیر آرام کر کے میٹنگ کی وجہ سے ہونے والی تھکن اتار سکیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج یہ مزہ دار قسط یہیں ختم ہوتی ہے لیکن دوستو ٹھہری کیا امران اور اس کے ساتھی اس یقینی موز سے بچ پائیں گے یا نہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے لاسٹ مومنٹ امران سیریز کی کشت نمبر گیارہ پردو سفا چینل پر دیکھنا نہ بولیے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں شکریہ اینڈ اللہ حافظ